نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامسٹری ہیلور میں سوگت آج ہم ایک وقتی جن کے عمر 28 سال ہو چکے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلک نکل کے کوششن کی میں لائف میں میرا کریئر کیسا رہے گا شادی میں طلاق کب تک ہوگا یہ انہوں نے جو ہے پوچھا ہے باقی جو ہے کہ چار سے پانچ لاکھ جو ہے کیا مہینے میں کما پاؤں گا نہیں کپاؤں گا ہرڈلز کب سے دور ہوں گی دیکھو بھگوان جو نالی کا ریکھا بناتا ہے تو کیا سوچ سمجھ کے بناتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر وہ ٹوٹ گئی اگر وہ ٹوٹ گئی تو دکت آئے گی آئے گی یہ شنی والی لائن ہے نا شنی کس کے لیے بھاگ گے بھاگ گے کس کے ساتھ ہوتا ہے کمائی کمائی لیکن یہ لائن اس کے ساتھ جڑتی ہے نا تو یہ کمائی نہیں ہے یہ کمائی نہیں ہے دیکھو دھیان سے دیکھو یہ لائن یہاں ٹوٹ گئی ٹھیک ہے یہ لائن یہاں ٹوٹ گئی لیکن اوپر والی لائنیں یہ ہرڈلز ہے یہ ہرڈل ہے یہ ہرڈل ہے لیکن یہ ساری لائنیں کہاں جڑ رہی ہیں اس لائن پر ایک طریقے کا ٹرینگل بنا رہی ہیں بنا رہی ہیں جیسے یہ یہ بنا رہی ہے یہ کیا ہے یہ ایسے ہی جائے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کے کوئی مطلب نہیں ہے ایسا کون سا پام بریڈر ہے جو یہ چیزیں سکھاتا ہو جرور مطلب ہے یہ شادی ہے یہ طلاق ہے یہ دوسری شادی ہے دوسری شادی میں بھی دکت ہے اگر دکت نہ ہوتی تو یہ مین لائن پر یہ ہرڈلز نہیں دکھتی تو یہ یہاں تک ہے پیتیس سال تک اس سے پہلے دیکھ لو یہ دو ریکھا بنی ہوئی ہیں سارا سورے خراب ہے اپورچنٹی ملنے میں دکت اس کا مطلب ہی تو یہ ہوتا ہے اور کیا ہے اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ نالی کا ریکھا ہے ساری نالی کا ریکھا ہے دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس پلے ہاتھ کو تھوڑا سا الگ اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھے یہ ہے لائف لائن آپ لوگ کہتے ہو لائف لائن ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے اگر ٹوٹی ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہاں تو یہ پوری ہے یہ ایسی اس طریقے سے بنی ہے لائف لائن کیسے بنی ہے یہ پہلے یہ یہاں گیپ ہے یہاں ایک ہرڈل ہے پھر اس کے بعد یہ پھر یہ یہ تو ایسے بنی ہے تو کیا یہ آدمی جیے گا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اس کے نیچے یہ ساری چیز ہے یہ گھر پریوار ہے اس پہ بھی یہ کالا پن پڑا ہے اس پہ بھی کالا پن ہے یہ دیکھو یہ ڈاٹ بنا ہوا ہے یہ ڈاٹ بنا ہوا ہے یہ لائن آگے آگئی ہے میں نے کہا لائف لائن سے نیچے جتنی لائن آئے گی یہ آپ اور آپ کا پریوار کو لے کر جائے گی یعنی اس میں سے کوئی نہ کوئی بیمار پڑے گا جرور ان کے مطلب ہوتے ہیں جو ریکھا میں کہتا ہوں ہمیشہ ایسے یہ دیکھو یہ ایسے اس کے ساتھ یہ ریکھا بنی ہے یہ ایسے یہ دیکھو یہ کیا سائن ہے اب یہ خود تو ہے نہیں یہ کیا سائن ہے جرح دھیان سے اس سے اوپر تو زوم ہوگا بھی نہیں یہ دیکھو اس سے اوپر تو زوم ہی نہیں ہوگا یہ کیا سائن بنا ہوا ہے یہ سائن ایکچول میں ایسے ڈبل ریکھا تھی اس کو کالا کر دیا ہے اب یہ کوئی سکھاتا ہے آپ کو یہ ڈبل ریکھا کا کیا مطلب ہوتا ہے ختم ختم یہاں کوئی کام شروع کرو گے ختم پر لیکن یہ آئی کہاں پر ہے یہ لائف لین کے نیچے آئی ہے اور یہ گھر پریوار والے میں آئی ہے تو یہاں پر کوئی نیوز آئے گی یہ نیوز ہے یہ کونسی نیوز ہے آستق والی نیوز ہے اینڈی ٹی وی والی نیوز ہے نہیں کوئی بیمار پڑا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ کیسے سمجھیں گے یہ دیکھو یہ کیا ہے ہرڈل یہ لائف لین کے اوپر ہے نا یہ لائف لین یہ ان کا پریوار ہوگا یا خود ہوں گے اب اسی کے اوپر دیکھو اسی کے ساتھ دیکھو کیا سائن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ سائن بنا ہوا ہے یہ پروپٹی کا پہلے یہ پشتینی کا سمجھتے رہو اس کے بعد یہ وہا سائن بنا ہے بنا ہے نہیں بنا ہے یعنی کوئی پشتینی پروپٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے اس جگہ پر اور یہاں بیماری بھی ہے اس سے اوپر کیا ہوتا ہے میں نے کیا بتایا ہے اس سے اوپر کام کام ہے نا یہ دیکھو کیسے ٹرینگل یہ راہو کا ٹرینگل ہے اب آپ راہو کو کھوستے راہو کا ستان دھونتے رہو راہو کا ستان تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والے ان ستانوں کو ڈھونڈتے رہو ہرڈلز کا مطلب ہے راہو ہرڈل کا مطلب ہے راہو یہاں وہ کام شروع کرے گا لیکن کام میں دکھتا ہے اگر آپ اس کو یہاں ڈھونڈنا شروع کر دوگا ہوتا ہے تو گلت ہے گلت ہے بھائی راہو کہیں پر بھی جا سکتا ہے کیتو کہیں پر بھی جا سکتا ہے یہ راہو کیتو یہ چھایا گرہ ہے جہاں پر پڑھلا دیکھتے ہیں بھاری ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہردنٹ مچاتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے یہ اوپر پہنچاتے ہیں اور آدمی کو نیچے تک لے آتے ہیں اوپر پہنچانے والے کتنے لوگ ہیں سڑک پہ وڑا پاؤں بیشتے ہیں بگ بوس تک پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں نا بہت لوگ ہیں جو کہاں سے کہاں اس کے بعد آتا پتا نہیں ہے سروائیو نہیں کر پا رہے زندگی میں کیونکہ وہ ان کی لائف تھی ہی نہیں وہ تو ایک ٹائم فریم کے لیے آگئے بس وہاں آگئے وہ سروائیو نہیں کر پایا جتنا سروائیو کرنا تک کر لیا بہت سے ادھارن ہے کچھا بادام گایا بھی ہے وہ آدمی بہت لوگ ہیں تو چھوڑو اس چیز کو جو میں سمجھا رہا ہوں یہ ٹرینگل بنا کس سے ہے یہ دیکھو یہ کیا ایک لائن تھی یہ لائن یہاں پر یہ جو یہ بنایا ہوا ہے یہ والا سائن یہ ایک ٹرینگل بنا ہے پر لیکن کیسے بنا ہے پہلے ایک لائن کو دکھایا گیا ہے کھیچ کر جسے بلیڈ سے ایک کٹ لگاتا ہے لگا دیا اس پر ایک ڈاٹ ڈال دی پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نیچے لیا اسے کالا کر دی یہ الگ سے ہے یہ الگ سے ہے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس سمجھ کوئی کام شروع کیا تھا کام شروع کیا تھا یہ ان کے مطلب ہے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا کیا مطلب آ رہا ہے یہ دیکھو یہ ہرڈل یہ ڈاٹ ہرڈل یہ ایک یہاں کام رک گیا تو نالی کا ریکھا کو پکڑتے رہو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ ان کے گھر میں کوئی نیوز ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا دیکھو یہاں یہ ہے اب اس چیز کو پکڑتے رہو یہ چیز پکڑتے رہو گے یہ اور یہ نالی کا ریکھا میں پیرلل چلتی ہیں یہ ریکھا بھی چلنی چاہیے یہ بھی چلنی چاہیے یہ پیرلل چلنی چاہیے ٹھیک ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کام سے ریلیٹڈ اگر یہاں دکت ہے اور ادھر بھی دکت ہے تو وہ کام نہیں ہوگا اگر یہاں وہ بلکل ٹھیک ہے تو کام پھر بھی ہو چاہیے یہ نالی کا ریکھا والے ہاتھوں میں چلتا ہے ایسے ہی اس کا تینوں چیزوں کو پکڑو آپ اگر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس جگہ پہ کالاپن ہے اس جگہ پر جو میں نے کہا یہ ہے تو یہ بچا نہیں پائیں گے اس وقتی کو یعنی ان کی فیملی میں کوئی پشتینی پروپٹی کا بھی کنسن چل رہا ہے اس لیے یہ سائن بنے ہیں یہ کوئی ڈیتھ ہوگی یہ ڈیتھ ہوگی اوپر دیکھو میں نے کیا کہا ہر ہاتھ کو کیسے پکڑتے ہیں پہلے ایک لائن لی پہلے یہاں سے یہ جیسے یہ 22 سال ہے یہاں سے لیا یہاں سے پہلے گھر میں کیا ہوا گھر میں ادھر اپنے بارے میں کیا پڑھائی کر رہے ہو کوئی کام کر رہے ہو ادھر پڑھائی کر رہے ہو کام کر رہے ہو اس کی انرجی ٹھیک ہے یعنی کوئی افیار وغیرہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے یہاں تک سیدھا لے جاؤ یعنی یہ ہاتھ یہاں تک پورا ٹیسٹ ہو گیا ختم ٹا 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 بھائی ختم کیا ٹیسٹ کروگے یہاں سے لے کر اس لائن کی اینرڈی کو پورا پکڑ لو ہاتھ کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں دیکھتے رہا گے مچھلیاں بن رہی ہیں نہیں بن رہی ہیں میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہے کہ میں مچھلی بغیرہ جو ہے ان کو امپورٹنس دیتا ہوں میں تو ایک لائن یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھتا ہوں کہ وہ چن کون کون سے بنی ہے کیا وہ صحیح چن ہے رہو کا امپیکٹ ہے گلت چن ہے کیا انرجی لیول خراب چل رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں تو نالی کا ہاتھ والے ہاتھوں میں ریکھائیں نہیں ہوتی ہیں ان میں ریکھائیں نہیں ہوتی ہیں اس میں تو جب نالی کا ریکھائیں ٹوٹے گی دکت آئے گی جہاں ہرڈلز ہوگی وہاں دکت آئے گی یہ ہرڈلز ہے یہ ریکھانے ٹوڑا ہے یہ ٹوڑا ہے اب ان سب لائنوں نے کس کو پکڑ رکھا اس کو اس کے بعد یہ ایک ریکھا بنی ہے بنی ہے نہیں بنی ہے تو یہ بیکتی کیا کرے گا یہ اس بیکتی کو ہرڈلز آ رہی ہیں دکتے آ رہی ہیں اور اسی کے اندر شادی ہے اسی کے اندر شادی ہے شادی پھر وہ ٹکے گی نہیں کارن کیا تھا ٹکے گی نہیں اب اب جکو یہ دیکھو نا یہ ہے یہاں سے یہ اور یہ یہاں آ کر کٹ یہ کٹ لیکن انہی ریکھاؤں نے آگے بنا رکھا ہے یعنی تم شادی کرو گے وہ طلاق میں جائے گی پھر دوسری شادی ہوگی کیونکہ اس ریکھا نے اس کو پکڑ رکھا ہے یہ دیکھو انرڈی لیولی دیکھو یہاں پر ٹوٹے ہوئے پھر اس نے اس ریکھا کو پکڑ رکھا ہے اگر آپ اس طریقے سے کرو گے ڈپینٹلی کبھی گلتی نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور ویدیش کو پکڑنا ہو تو میں نے یہاں پہ کھا ہے یہ مائنڈ لین کا جیسے ایک ٹکڑا ہے یہ والا اس ایریا کو اس ایریا کو اگر ویدیش کی ریکھا بنی ہویا تو وہ پکڑو وہ پکڑو یہ لگزری لین کی ریکھا ہے رولیکس واش لیں گے گھڑیاں لیں گے وہ لیں گے کار لیں گے کپڑے چینج کرو گے نہیں نہیں کپڑے لوگے یہ مطلب ہوتے ہیں یہ پامسٹری کا لیول ہے نہیں کیسز کو پکڑنا پڑتا ہے کیسز کیسے ہے کیا وہ نالکہ ریکھا والی ریکھا کیا کوئی ایک کھڑی ریکھا کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی ریکھا کے ساتھ کھڑی ہے یہ اس کو ٹچ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ہاں کر رہی ہے ٹھیک ہے کیا یہاں پر ٹرینگلز بنے ہیں ہاں بنے ہیں ہاں جی جیت جائیں گے اس کو کاٹ دیتی ہے نہیں دیکھو یہ ٹرینگل بنے یا نہیں بنے اس ریکہ پر یہ ٹرینگل بنے ہیں یا نہیں بنے یہ ٹرینگل ہے یا نہیں ہے ہے نا تو کیا نہیں ہوگا گیا آپ نہیں سمجھ سکتے اس پامسٹری کو بہت مشکل پامسٹری ہے لیکن چیزیں ملتی ہیں میچ ہوتی ہیں یہ دیکھو یہ کیا میں نے سائن بتا رکھا ہے یہ لائف لین کے نیچے ہے تو یہ کنسٹرکشن یا رینوویشن اس نے ایسے ٹرینگل بنا رکھا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہے یا تو یہ جگہ چینج ہوئی ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہوئے یا گئے ہیں اسی ایرو کا مطلب ہے یہ دوبارہ یہاں گئے ہیں یہی مطلب ہے نا اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر بیمار بھی پڑا ہے یہ ایک راہو ہے یہ دیکھو یہ ایک سمیں ہے پچیس سال کا بیچ میں یہ دو ریکھاؤں کے ساتھ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کیا ہے کام شروع کر رہا ہے پھر یہاں پر آ کر کام میں دکھت آئی ہے اسے دوبارہ شروع کر رہا ہے یہ کام میں دکھت آئی ہے یہ چوبیس سو سال ہے چیٹیفین کا کام کر لیا انہوں نے میں نے کہا نہیں چلے گا پھر انہوں نے دوسرا کام کیا ٹھیک ہے یہاں آ کر پھر دکھت آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر یہ کام شروع کر رہا یہاں پر اب یہ ہے اس پہ آ کر دکھت ہے ہے یا نہیں اب یہ دیکھو یہ ہے اوپر یہ کیا ہے چوبیس ستہئیس یہ ٹرینگل اس نے اس کو ریکھا کو بیچ میں سے نکل گئی نہیں نکلنی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے ان کا کیا مطلب ہے کہ یہاں ڈیمانڈ مانگی جائے گی یہاں ڈیمانڈ مانگی جائے گی کہ یہ ڈیمانڈ یہاں پر ہے کوئی ہمیں پیسہ چاہیے لڑکی مانگے گی طلاق کے لیے اور یہ کیا مطلب ہے کہ یہ تو ہوتا ہے پشتے نہیں اس نے اس کے اوپر ٹرینگل کہ طلاق تو ہو جائے گا آپ سی سہمتی کے حساب سے طلاق ہو جائے گا دوسری شادی گھر والے کریں گے نہ بیٹا تُو نے بہت کر لی اپنی love marriage اب نہ ہونے دیں گے ہم لیکن اس کے اوپر یہ دو یہ ہے یعنی شادی میں پیتیس سال تک دکت ہے یہ شادی یہاں طلاق ہو جائے گا دوسری شادی ہوگی اور یہ اب دیکھنا ہرڈلز کب تک ہے ان کی لائف میں جب یہ شادی ختم ہو جائے گی نا ان کی دوسری شادی جیسے ہی شروع ہوگی دیکھنا سائن دیکھ رو یہ ان کی پشتینی پروپٹی میں ابھی دکت آئے گی کوئی اڑنگا ڈالے گا 28 سے 39 میں ہے ان کے ٹھیک ہے نا یہ یہ سائن اور یہ دیکھو یہ سائن کا کیا مطلب ہے یہ دیکھو ایسے سائن تھا نا ایسے کہ کام کر رہے ہو اور دوبارہ اس میں دکت آئے گی لیکن یہاں چوبیس اور پچیس میں بھی اور اس کا مطلب یہاں کوئی دکت تھی یہ لائن نیچے کی طرف تھی یہ لائن نیچے کی طرف ہے جی جا ختم ہو گئے وہ جو لائن نیچے کا سائن تھا جی جا ختم ہوئے ہیں اس لئے آئیے یہ اب یہ دیکھو یہ 28-39 تک اس میں دکت لیکن اس کے بعد یہ سائن بنے ہوئے یہ سائن بنا ہوئے یہ پروپٹی مل جائے گی یہ پروپٹی مل جائے گی جو پشتینی پروپٹی والی اس کے بعد تو ہرڈل نہیں ہے اب دیکھنا 29 کے بعد دیکھنا جہاں شادی بولی ہے میں نے طلاق کے بعد دیکھو کوئی ہرڈل آ رہی ہے ہرڈل آ رہی ہے نہیں آ رہی دیکھو نہیں آ رہی یہ ایک ہرڈل ہے 32 سال پر پیسو کا نقصان یعنی کام بھی چل جائے گا پورانے جتنے کیونکہ نالکہ ریکھا ہاتھ کہہ رہا ہے پیچھے والے کام پیچھے والے کام کر لو اب دوبارہ بھی کر لوگے تو دکت نہیں آئے گی پہلے تو وہ انرجی لیول جو ہے وہ دے نہیں رہی تھے کام کرنے کا ریزلٹ نہیں دے رہتے ٹھیک ہے نا یہاں پر جب نقصان ہوا تو آپ نے کہا یار دوسری سٹیڈ یا کہیں پہ جا کر جا کہیں کام کر لیتے ہیں وہ آپ نے اپنی گلتی کری ہے وہاں پر کوئی بھی آپ انویسمنٹ نہیں کروگے 32 سال پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کہیں آنا جانا کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ اپنی بہن کے ساتھ جو بھی کام کرنا چاہتے کر لیں گے وہاں جا کر مل کر کوئی پروپٹی لیں گے وہ وہاں پر یہاں الگ ہو جائیں گے ان کا مطلب یہ یہ لائف لائن کے اوپر تھا تو ایسے ایسے بنا تھا یہ ایفرٹس کریں ہیں ایفرٹس کریں اس میں چھ مہینے کی دکت آئی ہے یہ دکت ہے یہ یہی والا سائن نیچے ہوتا تو میں واسطت دوش بولتا اب یہ بولا ہے ایک دکت ہٹے گی دوسری آئے گی دوسری تیسی یہاں پر کیا کنسٹرکشن اور انویویشن کر لینا یہ والا گیا پشتینی پروپٹی والا سائن ہے اس میں بہن کو بھی حصہ ملنا ہے اور کوئی جو نئی پروپٹی کرو گے وہ بھی اس کے اندر پیسے ڈلیں گے یہاں آ کر اس حصے کے اس والی پروپٹی کا حصہ ہو کے الگ ہو گے چاہے اوپر نیچے یا سائیڈ میں تو یعنی یہاں پر دیکھو کہ اس وقتی کو کیا اب کے بات کوئی دکت ہے اب کے بات 29 سال کے بات کوئی دکت نہیں ہے 32 سال میں ہے 37 سال میں ہے ٹھیک ہے یہاں بس دو ہی دکت آ رہی ہے تیسری تو نہیں آ رہی اب کوششن تھا کہ 4-5 لاکھ روپے کماؤں گے نہ ایسے ہاتھ جہاں پر کالے کالے سارے سائن ہو 4-5 لاکھ روپے نہیں کما سکتے ہیں ہاں جو ہرڈلز لگاتار جو 22 سال سے یہاں پر آ رہی تھی ویسی ہرڈلز اب نہیں آئیں گی پہلے تھا ستر تیس کا ریشو اب آ جائے گا تیس ستر کا ریشو یعنی تیس پرسنٹ ہرڈلز ستر پرسنٹ کمائی پہلے ستر پرسنٹ ہرڈل تیس پرسنٹ کمائی یہ ایسے ٹھیک ہے نا ابھی جو 28 سال تک 28 سے 29 سال جو اب چل رہا ہے اس میں جتنا مرضی آپ کمائی کرنے کے لئے جتنا مرضی پیسہ لگا لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریکاوری نہیں کر پاؤ گے تو بیٹر ہے مئی تک اگلے مئی تک تھوڑا سا روک کر چلو اس کے بعد چیزیں صحیح ہوں گی تب تلاک ہو جائے گا تلاک ہونے کے بعد آپ کی ہرڈلز ہر طرف سے رک جائے گی جو انرجی لیول شروع ہو جائے گا سب چیزیں صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے دوسری شادی جب بھی کرو لڑکی جو ہے وہ ورکنگ ہونی چاہیے اور چاہے وہ ٹوشن پڑھائے بوٹیک ٹھیک ہے کوئی گورنمنٹ پیپر یا ٹیچر کچھ بھی لیکن وہ اپنے مائی کے جانا چاہے جا سکتے کھلا چھوڑ دو ٹھیک ہے 35 سال تک بس تھوڑا سا یہ کرتے رہی اس کے بعد کوئی دکت نہیں ہے دیفنیٹلی تلاک نہیں ہوگا یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کمپرومائز کر کے یہاں 29-30 تک آپ کا یہ تلاک ہو جائے گا جیسے ہی ہوگا گھر والے شادی کرانا چاہیں گے تو ہاتھ کو دیکھ کر کیسے پڑھتے ہیں یہ آنا چاہیے اگر ان کا جو ہے شکر سرے اور گرو یہ تینوں خراب ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے پلیز لائک کیجئے گا کمٹ شروع کیجئے گا دھنیواد